جنابِ رباب کبھی سائے میں نہ بیٹھے حقیقتاً جب امامِ علی مقام کربلا کے جلتے ہوئے زمین پر سر کٹا کر جامِ شہادت کو نوز فضمان کر درجہِ شہادت پر جب فائز ہو گئے تو جنابِ رباب سائے میں بیٹھنا چھوڑ دیا قید خانِ شام کے بعد جب رہائی ہوئی جب یہ اہلِ حرم کا قافلہ کربلا میں آیا حسینِ مزدوم شہیدانِ ملت کا جب چہلم کرنے کے لیے جب کربلا میں چہلم ہو چکا جنابِ زینب نے سلامِ آخر کہ چکی تھی لیکن جیسے ہی چند قدم ابھی قافلہ آگے بڑھا تھا کہ جنابِ زینب نے چاہا کہ فرتِ محبت میں پھر ایک مرتبہ اپنے بھائیہ حسین کے قبر کی زیارت کر لوں جب جنابِ زینب نے اپنے بھائیہ حسین کے قبر کی زیارت کرنا چاہی تو کیا دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو قبرِ حسین سے لپٹی ہوئی ہے جنابِ زینب نے سیدِ سجاد سے کہا اے بیٹا سجاد دیکھو تو کون بی بی ہے جو قبرِ حسین سے لپٹی ہوئی ہے سیدِ سجاد نے جب غور کیا تو کیا دیکھا کہ رباب کوکھ جلی ماں قبرِ حسین سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی تھی اے میرے واریس آپ کے بعد اے میں نے کبھی تھنڈا پانی نہیں پیا اے میرے واریس جو آپ نے میرے حوالے امانت کی تھی اسے بھی میں نے قیدِ شاہ قیدِ زندانِ شام میں چھوڑ کے آئی ہوں اللہ ہو اکبر کسی طریقے سے سیدِ سجاد کے سمجھانے پر جنابِ رباب تو راضی ہو گئی لیکن جب یہ مدینے میں پہنچی ہے تو مدینے میں کبھی جنابِ رباب جو ہے سائے میں نہیں بیٹھتی ہے سیدِ سجاد کہتے ہیں اے ففی اممہ ارے کب تک دھوپ میں بیٹھی رہ گئی سیدِ سجاد کہتے ہیں اے اممہ رباب ارے کب تک آپ دھوپ میں بیٹھی رہیں گی ایک مرتبہ رباب کہتی ہیں اے بیٹا سیدِ سجاد بیٹا بن کے کہنا امام بن کے حکم نہ دینا اللہ ہو اکبر سیدِ سجاد کہتے ہیں ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں امہ رباب اب تو سائے میں آ جائیے جناب رباب رو کے کہتی ہیں اے بیٹا سیدے سجاد یہ انصاف نہیں ہے ارے ہمارے جو ہمارے سر کا سایہ جو ہے ہمارے وارچ جو کربلا میں شہید کر دئیے گئے اصدر بھی جو ہے کربلا میں شہید کر دیا گیا ایک امانت تھی جسے قیدہ زندان شام میں چھوڑ کے آئی ہوں میں قسموں لے کر جو ہے آسائے میں جاؤں اللہ اکبر بہت ہی پردرد نہوا آپ کے سامنے جو ہے انجمن حسینیہ حسین آباد لورپور نے آپ کے سماتوں کے حوالے کیا تھا اسی کے جو ہے روبرو جو ہے اسی کے ہمنام جو ہے اے آئے آپ کے سامنے جو ہے انجمن عزائے حسین جعفر آباد جلال پور جو ہے نواخانی وسین ازنی کرنے کے لئے جا رہی ہے سکھوں فکرہ یسینہ ہے نگود میں علی صغر ناب سکینا ہے سکول چلے گیا میرا اے فاطمہ صغرہ جب لٹا ہوا کافلہ مدینے میں آتا ہے تو فاطمہ صغرہ اپنی ماں روباب سے کہتی ہے ام ماں روباب کچھ حال کربلا کا مجھے بتلائیے کیا کیا گزری ہے جناب رباب فاطمہ صغرہ سے کیا بیان کھرتی ہیں اوڑاد نوہ میں سماعت فرمائیں گے رباب کرتی ہے نوہاں اے فاطمہ صغرہ رباب کرتی ہے نوہاں اے فاطمہ صغرہ رباب کرتی ہے نوہاں اے فاطمہ صغرہ چمن اجڑ گیا ساراں اے فاطمہ صغرہ رباب کرتی ہے نوہاں 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 اے فاطمہ صغرہ یہ کس زبا سے کہوں پھٹ رہا یہ سینہ ہے نہ گود میں علی اصغر نہ اب سکینہ ہے یہ کس زبا سے کہوں پھٹ رہا یہ سینہ ہے نہ گود میں علی اصغر نہ اب سکینہ ہے سکون چن گیا میرا سکون چن گیا میرا اے فاطمہ سغرا چمن اجڑ گیا سارا بلا کے داشت میں یوں موت کی چلی آ دے عدو نے ایسے کی تیروں تبر کی بارانے بلا کے داشت میں یوں موت کی چلی آ دے عدو نے ایسے کی تیروں تبر کی بارانے نہ رہ گیا کوئی زندہ نا رہ گیا کوئی زندہ اے فاطمہ سغرا نا رہ گیا کوئی زندہ اے فاطمہ سغرا اے فرات بہتی رہی اور ہم رہے پیاسے اتش اتش کی صدا دے رہے تے سب بچے ملانا پانے کا قطرہ ملانا پانے کا قطرہ اے فاطمہ سغرا ملانا پانے کا قطرہ اے فاطمہ سغرا اے فاطمہ سغرا سمنوں لڑ گیا سارا اے فاطمہ سغرا اے فاطمہ سغرا جو گھوڑے سے دمیں آخر کئی بار تیرے اکبر نے سنا کلے جے پکا کر گرے جو گھوڑے سے دمیں آخر کئی بار تیرے اکبر نے لیا ہے نام تمہارا اے فاطمہ سغرا لیا ہے نام تمہارا اے فاطمہ سغرا اے فاطمہ سغرا بوات اثر کا منظر بتاؤں میں کیسے تمہارے بابا کے سوکے گلے کو ظالم نے بوات اثر کا منظر بتاؤں میں کیسے اے فاطمہ سغرا تمہارے بابا کے سوکے گلے کو ظالم نے ہے بارہ زربوں میں کٹا ہے بارہ زربوں میں کٹا ہے بارہ زربوں میں کٹا بارہ زربوں میں کٹا ہے رہ تیرے چچا کے لب نہر کٹ گئے periodically شانے نہ پانی لاسکے سب بچے رہے گئے فیاسے تیرے چچا کے لبے نہر کٹ گئے شانے نہ پانی لاسکے سب بچے رہے گئے فیاسے تمام آسرا ٹوٹا تمام آسرا ٹوٹا اے فاطمہ صغرہ چچالے بوند پنائے تھے جو سکینہ کو کمانچ مارک ظالم نے اس یتیمہ کو چچالے بوند پنائے تھے جو سکینہ کو کمانچ مارک ظالم نے اس یتیمہ کو نا پوچھو کس طرح چینہ نا پوچھو کس طرح چینہ اے فاطمہ صغرہ بہن سکینہ نے زندہ میں ساتھ چھوڑ دیا پوچھو کس طرح پوچھو کس طرح چینہ کو در کے غم کا و دل پر لیے ہوئے صدمہ ہے دفن شام میں تنہا ہے دفن شام میں تنہا ہے فاطمہ صغرہ جلے لگا کے خوددار ماں نے فرمایا کہاں تلک تمہیں بتلاؤں حالِ کرب و بلا جلے لگا کے خوددار ماں نے فرمایا کہاں تلک تمہیں بتلاؤں ہالِ کرب و بلا سفر یہ راز نہ آیا سفر یہ راز نہ آیا ہے فاطمہ صغرہ موسیقی 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 موسیقی